سندر دینی بھائیو اللہ تعالی نے جمعہ کے دن کو سید الایام قرار دیا ہے جمعہ کے دن بہت فضیرن کا دن ہے اس کو جمعہ کے دن کو سردار بھی کہاں یا جمعہ دینوں کا سردار بہت بابرکت دن عظمت والا رحمت والا دعاؤں کی قبولیت والا اور حدیث کے اندر یہ کہا گیا اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ سنیچر طوار سنبار منگل بود دبرات تمہارا یہ اچھی دن کیسے گزرے ہو تو تمہیں یہ دیکھنا ہو تمہارا جمعہ کے دن کیسا گزرا اگر جمعہ کے دن تمہارا صحت سے سرامتی سے عزت سے راہت سے آفیت سے سبون سے آمن سے اتران سے اللہ کی یاد میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہی کہ گزر گیا تو اللہ سے امید رکھو تمہارے سہی دن کی انشاءاللہ اچھے گزرے گیا لیکن اگر تمہارا جمعہ کے دن بھی یہی گزرا بے سکونی میں بے اترانی میں غفلت میں گندکی کے ڈھیر میں نہ زبان کی حفاظت ہے نہ کان کی حفاظت ہے نہ آگ کی حفاظت ہے نہ پاچیو نہ طہارت کا خیال ہے تو پھر یہ تنان رکٹوں تمہارے سہی دن بھی سہی نہیں گزریں بجا سلمت رمضان سلمت اسلام پھر اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گھٹ دیوبن تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تمہارا گیارہ مہینے کیسے گزرے گئے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا رمضان کیسے گزر رہا ہے مرائی کٹائی پٹائی ڈھٹائی کے بعد لٹائی کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد اتنی مصیبتوں کے بعد ہم نے خوب دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانکہ نہیں دیا وہی مجاج بنایا گھومنے والا گھرنے والا ہسنے والا بولنے والا قبرستان میں جا کے پکاوڑی کھانے والے رات پر ساکری سے گھومنے والے ایک غافل قوم کی یہی علامت ہے ایک زندہ قوم کی علامت نہیں ہے حکم ہم کو کیا دیا گیا ازان کے لیے ندا دی جائے پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو تیزی سے چلو دوڑو اللہ کی طرح یہاں ہم گھڑی دیکھنے کی چالیس منٹ بھائے پھر مجھے پانچ منٹ باقی دے گا نماز سے پہلے خطبے سے پہلے کبیان کو سننا نہیں جاتا مارا موجوان بچہ اور فرض ختم ہوا نہیں کی بھاگا تمہیں بدا نہیں پیارے دوستو غوث عظم حضرت شیغت بالقادی جیلانی ارحیر رحمت عبر رضوان فرماتی ہے کسی کے ایمان کے جانس کا آلہ اور پہمانہ مسجد ہے اگر کسی کے دل اگر کسی کے دل مسجدا نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ لوگ اس کو نفاق کا روگ ہے اس کے دل میں نفاق کا روگ ہے اس کا ایمان کمزور ہے مراسلین کیا کرتے تھے یہی کرتے تھے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے جیسے ہی دیکھتے ہیں مسجد نبی میں نماز شروع ہو رہی ہے بس چلے فورا رہزندی سے ہاتھ کو دھویا اور آگر کے شریک ہوئے اور بازے دھوئے جب دیکھتے تھے کہ سلام عمد قریب آگیا تب آگے شریک ہوتے تھے اور ٹھوڑی مارتے تھے چل جاتے تھے بس جتنے دن لگنا یہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے بیچنا پوچنا چھوڑ دو دکاندار دکانے بند کرے خریدنے والا خریدنا بند کرے بیچنے والا بیچنا بند کرے اتنی اہمیت سے نماز جمع کی دنیا آخرت کی بھلائییاں اللہ نے رکھی ہیں اس کے اندر تم پر یقین ہو تو سبرو یہ تمہارے لئے بہتر فضیح فیضہ قولیتی صلات فن تشروف اللہ نماز ختم ہو جائے پوری ہو جائے یہ نہیں کہ سبنا چھوٹ دیا بھاگ لیے سن تشروف اللہ اور پھر زمین کو پھائل جاؤ پھر کون کہہ رہا تم کو مجید میں رہنے کے لیے جاؤ کماؤ دوبار کھولو دولی کھولو خانہ نہیں کھایا کھا رہ کھاؤ کھلولہ کرو آرام کرو اور حدیث کے اندر بے شمار اس کے افضائے لائے کب کب دعائیں خبول ہوتی ہیں جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے کب وہ ساتھ ہے تو محدثین کے اس پر اختلاف ہو گیا تو کم سکم ان اوقات میں تو ہم دعاؤں کے احتمام کر رہے ہیں امام جب مسلح بچڑے دو خدموں کے درمیان میں امام در تک مسلح پر موجود ہے جبی کی نماز بڑھانے والا ہمارے امام حضرات کیا کرتے ہیں ادھر فرض پڑھایا مسلح سے ہڑ گئی اثر اور مغرب کے بیچ میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں دعا رہت نہیں ہوتی ہے ہم ان میں دعاؤں کا احتمام کریں اللہ کے آگے جھکے اپنی زندگی کو بنانے کے صحیح کریں قرآن کی خاص خاص صورتوں کی تلاوت کریں مثلاً صورہ قیف ہے صورہ فتح ہے صورہ یاسین ہے صورہ رحمان ہے صورہ واقعہ ہے صورہ ملک ہے صورہ مزمبل ہے بیماریوں سے بچنے کے لئے صورہ رحمان ہے صورہ تقابن ہے گھروں میں جگلے نہ ہو ملتیں رہیں اس کے لئے صورہ تحریم ہے مسابس نہ آئے شیطان حملہ نہ کرے اس کے لئے صورہ کافرون تین سے پانچ مرتبہ پڑھیں اللہ کی مہدانیت کل میں جنگ جا ہے اس کے لئے دس مدر صورہ اخلاص پڑھیں جنات بھول شیطان پریب سے بچنے کے لئے تین تین مرتبہ صورہ فلق صورہ ناز پڑھیں کام کرنے والی کیلئے بہت کام ہے جس کو کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے لئے کوئی کام نہیں مزاد بنانے مزاد بنانے سے بنتا ہے ایسا بنتا ہے کہ پیٹ چین نہیں پڑھتا ہے مزاد نہیں بنائیں گے تو یہ سب چیزیں بوجھ لگیں ہاتھ پر کے نافن بنائیں بغل کے نافن بنائیں ناف کے نافن بنائیں غسل کریں پاک صاحب کپڑے پہلے خوشبو لگائیں اتر لگائیں درما لگائیں اور وقت سے پہلے پہنچ رہی کی کوشش کریں مسجد میں پہنچ کریں نماز دو رکعات نماز پڑھیں تحید المسجد کے نام سے وقت وہ اللہ توفیق دے تو دو رکعات نماز توبہ پڑھ لیں چار رکعات نماز سنت پڑھ لیں وقفہ پچا ہوا ہے تو کچھ اللہ کی ذکر میں مصروف رہے قرور شریف ہے استخبار ہے قرآن کی تلاوت ہے خدبے کا وقت آئے احتمام سے خدبہ سنیں چکر پبر پاکنا تاکنا بند کر دیں جو کھڑا ہو رہا ہے خدبہ پڑھنے کے لئے وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے چاہے سنائی دے یا نہ سنائی دے حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جمعہ کے خدبہ دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اتنی بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود وہ فرواتے ہیں ایک قدم میرا اندر تھا ایک قدم باہر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں میں ہی صحابہ کو جوتوں میں بیٹھ گئی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جوتوں میں بیٹھ گئے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آپ کا حکم سنا دو جن نہیں چاہا کہ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی آپ کا حکم سنا دو بیٹھ جاؤ تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں ایک قدم آگے وڑھو اسی لئے میں اپنے بھائیوں کے جوتوں میں بیٹھ گیا یہ ہے شان صحابہ یہ ہے اہمیت جمعہ یہ ہے عظمت جمعہ دل سریفی قصرت کریں جمعہ کی رات میں اور جمعہ کی دن دل سریف پڑھنے کے بڑے فضائل احادیث کے اندر بیان کیے ایسی ایسی روایات حادیث میں آتی ہیں دل سریف کے فضائل میں کہ پڑھیا اور سردھنیا نبی اکنیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو احسان کیا ہے ہم پر تیامت تک آپ کی امت مل کر سجدے میں پڑھی رہے تیامت تک آپ کی امت ایک سگن آغا کیے بغیر رکے بغیر اگر ہمارے نبی پر درود اسلام پڑھتی رہے تو بھی نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا اتر کر حراس سے ایک قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیہ ساتھ لایا جس نے قوموں کی نسلوں کی زندگی بدل لیا جس نے قوموں کو جینا شکلایا جس نے قوموں کو مرنا شکلایا جس نے قوموں کو جہاب شکلایا جس نے قوموں کو صحت اور عاف خد کے راز سکلایا جس نے قوموں کو مرض کا علاج بسکلایا جس نے روحانیت کے علاج سکلایا جس نے جسمانیت کے علاج سکلایا لیکن اللہ دائین دواء ان کہہ کر کہ امت کو اجازت بیا بیمار پڑھو تو علاج کرو جس نے پیشانی کو اللہ گرام جھکانے کا حق بزاج سکلایا جس نے سجدے کی کو فرما برداری کس کو کہتے ہیں نافرمانی کیا ہے وہ بتایا پوری زندگی اگر ہم صرف درون سری پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو ہم نہیں ادا تو کم سے کم سو بردو پڑھ دو سو بردو پڑھ تین سو مرتبہ پڑھ جمعہ دن نماز جمعہ سے پہلے تین سو جمعہ کے بعد تین سو حضر کے بعد تین سو پڑھ یہ ہمارے اقابل رسطہ پڑھا کرتے تھے اور کوئی بہت بڑا درور شریف بھی نہیں جو درور شریف چاہے پڑھ اللہ صلی علی سیدنا محمد مبارک وصل اللہ علی نبی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا درور شریف پڑھ لیں اہل مدینہ کا درور شریف پڑھیں صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علی سیدنا محمد جتنے مدینہ پاک کے دہار کے برد سو سمجھ سامان لے کر کے وہ کہا تصوی لے رہتے ہیں نہیں ان کی جہاں روضہ نبی پر پڑھیں صلی علی سیدنا محمد صلی علی محمد صلی علی سیدنا محمد یا رسول اللہ صلی علی یا رسول اللہ صلی علی آگے پڑھو کہ دل محبت رسول سر رچی بسے ہم کو کھانے پینے سے لوگ ایک دوسر کی دیوت کرنے سے دیوت کیچڑ اچھالنے سے دیوت 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 چند کیچڑ پھر دل دیوت درود السلام نازلو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم پر جنہوں نے سکتی انسانیت کو انسانیت کا لبادہ دیا انہوں نے ہر شعبہ اے زندگی میں ہمیں بتایا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے رو نہیں روز موقع ملتا ہے تو کم سے نماز کر دو ہفتے کے چھے دن تمہارے ہیں ارے بابا چھو میں جمیں کے چھے گھنٹے تو ہمیں دے دو صلاح آمن سے شکون سے پڑھ لو وہ جس نے ہمیں زندگی بخشی جانوروں سے انسان بنایا اس نبی کا پر ہم درود و سلام قسرت سے پڑھیں یہ احسان تو نہیں ادا ہو سکتا لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کا پششی کے سبب ہوگا کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اے اللہم اپنے نبی پر نبی کے شایعہ نشان رحمت نہیں بھیج سکتے سلاب نہیں بھیج سکتے برکت نہیں بھیج سکتے ہم کو ہمارے نبی کے مقام مرضی کے پتا نہیں ہے اے اللہم آسکتے صلی اللہ علیہ محمد اپنی شایعہ نشان اپنے نبی پر رحمت نازل فروا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے جنون شریف اللہ کی خوشی کا جہاں سبب ہے روح رسول کی خوشی کا بھی سبب ہے اسی طریقے سے نماز جمعہ سے فارغ ہو جائے تو اس کی کوشش کریں کہ اللہ ہماری نماز جمعہ کو قبول فرمائے تو اس کا سیدھا ساتھا طریقہ بھی بتا دیا ہمارے مزرگوں کو کہ جوزاں جمعہ کی نماز پراننے کے بعد سو مردگو پڑھتا ہے یا باقی اللہ کا نام ہے اچھمائے اس لام اس لنے کے نام ہے یا باقی یا باقی یا باقی سو مردگو پڑھتا ہے اس کو نماز جمعہ قبول ہے اسی طریقہ سے لکھا یا وفارو اقفر لی یا وفارو اقفر لی یا وفارو اقفر لی جو جمعہ کی نماز کے بعد ستر مردگو پڑھتا ہے اس کے تمام훈 HE بخش دی جاتے ہیں پھرچ پھرچ کی نکال دی جاتے ہیں اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جو سب جمعہ کے بعد سات مرزبہ قولو اللہ عاد قولعوض ورب الفلح قولعوض ورب الناس سات مرزبہ پرزا ہے تو ہفتے بھر اس کو کوئی شیطانی حرکت نہیں ہوگی اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اس کا دشمن اس پر غالب نہیں آسکے گا اس کے مخالفین اس کا ٹھے گا بھی نہیں اگران سکتے لیکن ہم وہ مسیح سے بھاگنے کی فرصت بہت رہتی ہے بعض روایات کے اندر آتا ہے جو سجبے کی نماز پڑھنے کے بعد صرف کتنا کلمہ کہے سبحان اللہ العظیم و بہندی کتنا سا سبحان اللہ العظیم و بہندی 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 پڑھو مانا عمر پارنپوری کی سہدہ دے مانا عمر پارنپوری کی کتاب دعاوں کے بجبوری ہوگا لکھا ہے لکھا ہے کہ جوشت ایک سو مرتبہ یہ پڑھتا ہے جمعہ کے بعد تو چالیس ہزار نیکیاں کرنے کے سواب اس کے والدین کو ملتا ہے صحیح زندہ ہو یا مر گئے ہو اور تئیس ہزار نیکیاں کرنے کے خود پڑھنے والے یہ سواب ملتا ہے اور کہ دیکھیں کتنی دل لگتا ہے ہم تو بڑھتے ہیں پانی دل میں لگتا ہے پھر اللہ سے دعا مانگی چھوٹے چھوٹے آمال ہم کو کریں ہمتے والی آمال ہم کو کریں خالی کر رہے ہیں اپنے آپ کو پھر دوسری بات کیا ہے کہ شریعت نے پابند نہیں کیا آپ کو کہ آدمی میں کے بعد باقاعدہ مسلح پر بیٹھ کر کے پڑھیں وہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ آدمی جب مسجد سے اٹھ جاتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے پھر کرنے نہیں دیتا تو یہ سب کر کے اٹھو کتنی دیر لگتی آپ بتا دی رسمی فاتح پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ایک منٹ سبحان اللہ علیہ و بحمدی اتنے ہی پڑھنا ہے سبحان اللہ علیہ و بحمدی پڑھنے دیکھیں کتنی دیر لگتی دھائی سے دو جو دھائی منٹ تین منٹ سات پر دو سورہ اخلاس سورہ فلق سورہ ناز پڑھنے میں کتنا مضائی تھا دو منٹ دھائی منٹ اتنا بات اپنی آخرت بنانے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم سجدہ نالائے کون ہے سکتا جمعہ کی نماز اللہ نے اتنی پیاری نماز بخشی ہے کہ جو جمعہ کی نماز احتوان سے پڑھ لیتا وہ اللہ کا پیارہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر نماز جمعہ کا نور پھیڑ دیا جاتا ہے آپ گھر کریں کہ دیکھ لیتے ہیں اپنے آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کر گیا جو روپاپ قائدے پڑھ کے نکلتے ہیں دیکھیں ان کے چہرے پر نور سلٹا ہے دعاوں کا احتمام کریں دعاوں سے توب اور استقبال کریں عظم کریں کہ اللہ ہمیں آپ سے حد دے آفیت دے ہم آپ کے دین کی نسرت آپ کے دین کی عانت آپ کے دین کی مدد آپ کے دین کو پھیلانا اور خود اپنے اپنے نسلوں کی زندگی پر دین کو داخل کریں مزاد بننا چاہیے دین پر عمل کرنے کا مزاد نہیں بنا دین پر عمل کرنے کا مزاد بننا چاہیے عورتوں میں بھی بننا چاہیے مرزوں میں بننا چاہیے وہ بستی بستی ہے جس بستی میں جس بستی کے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی طاعت کرنے والے نبی کی سنت پر مرد مٹنے والے عورتوں چاہیے مرد گھروں میں سنت زندہ ہوگی تو اولاد کی سنت پر عمل کرے گی مرد میں سنت پر عمل کریں ہم لوگ مارکوٹ کے نکالنا چاہیے ہے نہیں بھائی گھروں کے ماہور مارکٹ سے نہیں بنتے ہیں گھروں کے ماہور تو محبت سے پیار سے بھروس سے افہام سے تفہیم سے سمجھانے سے بنتے ہیں دنیا کا جو وقت وہ لائی پہ گزر رہا ہے وہ آخرت میں ہمارا لیے بہت افسوس کا وقت یا صفار ای افسوس ہم نے وقت دائے کرنے گا اور اچھے دن جیسے چاہتے ہو کرتے ہو کم چکم جیوے کے دن تو خیلی سے کرلو بھائی کی تو دسمنٹ پہلے آ جاؤ تو دسمنٹ بات چلے جاؤ مزید پہ آگے تو کم چکم چپ رہو مران کی تلاوز کرو استقبار پڑھو درور شریف پڑھو اللہ سے دل دل میں دعا مانگو اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں ہر شخص ہم بھی اور آپ بھی اسی میں ہماری بھلائی ہے زندگی ہو رہی ہے کم رفتہ رفتہ دم بدم جیسے برد پگھل دہا ہے ویسے ہی زندگی پگھل ہو رہی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان ایک اچھی زندگی گزارنے والے انسان بنے اللہ رب العالدین ہمیں اور آپ کو ان تمام خیر کے کاموں کے توفیق عطا کروائیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم لا الہ الا اللہ لا الہ